مجھتے غبار ہوں بات یہ ہے کہ جنات قابو نہیں ہوتے یہ بڑی عجیب بات ہے جنات کے مزاج میں شیطنت زیادہ ہے شیطانیت زیادہ ہے چونکہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے اور اب تو بہت کم رہ گئے ہیں جنات میں مسلمان جیسے انسانوں میں بھی تعداد میں تو مسلمان ساری اقوام سے زیادہ ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو اسلام بیزار مسلمان ہیں جنات میں برائی اور خرابی ہم سے زیادہ ہے یہ جو جنات کو قابو کرتے ہیں ان کو اس طرح کے الفاظ اور جملے اور وظیفے اس طرح کے شیطان اپنے چیلوں کو القا کرتا رہتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو شیطان ہیں وہ اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں ان کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں تو وہ کفریہ جملے ہوتے ہیں اس پر یہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں اس کا کہنا بھی کہتے ہیں مان رہے ہیں مانتے مرضی سے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کو یہ کفر تک لے جاتے ہیں وہ جملے ہی جو ان کو قابو کرنے کے لئے کہ وہی کفریہ جملے ہوتے ہیں ان کا وظیفہ کرنے سے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے میں نے جنات قابو کر لی حقیقتا شیطان اس کو قابو کی رہتا ہے وہ اس کے قابو میں ہوتا ہے اور یہ بڑا فضول کام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر اللہ نے حکومت دی پرندوں پر ہواوں پر انہیں اختیار دیا ان سے بھی سارے جنات جو ہیں انہوں نے ان کا کہا نہیں مانا بے شمار جنوں کو انہوں نے بھی جیلوں میں اور قید خانوں میں ڈالا ہوا تھا جو بغاوت کرتے تھے اچھا رہا یعنی جس اللہ کے نبی کو اللہ نے جنات پر اختیار دیا حکومت دی اس کی نافرمانی سے بھی باز نہیں آئے اور انہیں جیل میں اور ڈالنا پڑا اور زنجیروں میں جکڑنا پڑا ان کو بھی حتیٰ کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو بیت المقدس کی مسجد بن رہی تھی زیر تعمیر تھی تو قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے ارز کی بارے الہا میرا تو وقت پورا ہو گیا اور یہ جنات جو جنات تعمیر کر رہے تھے انہیں پتا چلا کہ میرا دم نکل گئے تو یہ تو کام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے صحیح صحیح تو انہیں حکم ہوا کہ آپ اپنی لاتھی کے سارے ایک کمرہ بنا ہوا تھا ان کے ریائشگاہ کا محل کا جہاں سے وہ روز ملازہ فرماتے تھے کہ کتنا کام ہوا ہے تو حکم ہوا کہ اس کمرہ میں جا کر اپنی لاتھی کے سارے کھڑے ہو جائیں تو جب آپ جاتے تھے تو خوددام پردے ہٹا دیتے تھے تو آپ ملازہ فرماتے تھے تو دوسرے تیسرے دن وہ پریکٹس جاری رہے گی آپ اپنی لاتھی کے سارے کھڑے رہے ہیں موت تو اپنے وقت پر آگی روح تو پرواز روح تو پرواز کر جائے گی لیکن آپ کا وجود مبارک سلامت کھڑا رہے گا جنوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں اچھا تو جتنا کام باقی تھا اتنا عرصہ اللہ کریم نے ان کے جسد مبارک کو کھڑا رکھا لاتھی کے سارے اور جب وہ مکمل ہو گئی تو اتنے میں دیمک نے نیچے سے لاتھی کو کھا لیا اور وجود مبارک گر گیا تب اعلان کیا گیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا یعنی یہ ایسی شرارتی قوم ہے کہ اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت فوت ہو چکے ہیں انہیں تجھے ہاتھی چھوڑ کر بیتر موقدس بھاگ جاتے ہیں تو پھر ماں اور شما کون ہیں جو انہیں قابو کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی